آج مایہ وطی جی نے آج آپ کی پارٹی کو جان میں لا دیا ہے اور ایک دن وہ تھا جب ان کی جان لینے والے تھے اگر بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہوتی تو ان کی ہتیا ہو جاتی اور وہ کس طرح سے مایہ وطی جی کے ساتھ کیا بہبار کیا تھا کیسے باز سے کھچکے ان کو مارنا چاہ رہے تھے یہ مایہ وطی جی مان جائیں گی لیکن اتر پردیش کی جنتہ جانتی ہے اگر وہ دھرم اور جات کی رائنیت کا رہتے ہیں اگر آج آپ اس کو آج آپ کے کٹھے ہوگی لیکن یہ دیدھ بڑاست نہیں کرے گا آپ ایک بار بھی نہیں مولا کیا رہو اس کے بارے میں روزدار کی بات کر لیں اس کے بارے میں پکھوڑا توانے لگے سررام کے بچے سررام کے بچے تبی کسی فاتر کو اچھا لگے گا کہ میرے بچے پڑا بیجے سررام کی بات کر رہے ہیں سررام کی بچے پکھوڑا سررام کی بات کر رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ دیش میں کام کر رہے ہیں مولی جی کے نکرد میں یہ دیش آج پر رہا ہے جو مولی جی پر بشواس ہے اس لئے اگر وہ چنان میں آپ جیت گئے تو یاد رکھے ہم لوگ گزرات جیتے ہیں آپ سرپڑا جیتے ہیں جہاں بھی شناؤ ہوتا ہے جہاں بھی عام شناؤ ہوتا ہے بھارتی جنتہ پاٹی جیتتی ہے چیہاں کا ایک کالا دن ایک ایسا آدھہ ہے جسے گست ہاؤس کانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے گست ہاؤس کانڈ میں کچھ نیتاؤں کی کچھ انمادی بھیڑ نے بسپا سپریمو مائیواتی کے کپڑے فارنے کی کوشش کی اس گھٹنا کا ان کے جیون پر ایسا پرباو پڑا کہ انہوں نے اپنے کپڑے پہننے کا سٹائل ہی بدل دیا اس گست ہاؤس کانڈ کی پوری چرچت گھٹنا کو آجے بوس نے اپنی کتاب بہن جی میں ورڈن کیا ہے وہ لکھتے ہیں کی چیخ پکار مچاتے ہوئے وہ اشلیل بھاشا اور گالی گلوج کا استعمال کر رہے تھے کومن حال میں بیٹھے بسپا ویدھائکوں نے جلدی سے مکھ دوار بند کر دیا لیکن انمکت جھنڈ نے انہیں توڑ کر کھول دیا پھر وہ اسہائے بسپا ویدھائکوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں تھپڑ مارنے اور لتی آنے لگے کم سے کم پانچ بسپا ویدھائکوں کو گھسیٹتے ہوئے جبردستی گسٹ ہاؤس کے باہر لے جا کر گاڑیوں میں ڈالا گیا جو انہیں مکہ منتری کے نیماز اسثان پر لے گئیں انہیں راج بہادر کے نیترتو میں بسپا ویدھائکوں میں شامل ہونے کے لیے اور ایک کاغج پر ملائم سنگھ سرکار کو سمرتن دینے کی شپت لیتے ہوئے دستخط کرنے کو کہا گیا جاتی شوچک سبدوں کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ عورت کو اس کی مان میں سے گھر سیٹ کر باہر نکالو بھیڑ کی دہار سنائی دی جن میں کچھ نرواچک ویدھائک اور تھوڑی سی مہیلائیں بھی شامل تھیں درواجہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ چلا چلا کر یہ بھیڑ گندی گالیاں دیتے ہوئے دیورے بار بیاکھا کر رہی تھی کہ ایک بار گھسیٹ کر باہر لانے کے بعد مایابتی کے ساتھ کیا 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 جائے گا بعد میں کچھ پولیس افسروں کی ساحاسپورن کاریواہی سے بھیڑ کو تیتر بیتر کیا جا سکا اور دیر رات مایابتی کو وہاں سے باہر نکالا جا سکا 1992 میں بابری ویدونش کے بعد اتر پردیش میں راشترپتی شاسن لگا دیا گیا پردیش میں دھروبی کرن اپنے چرم پر تھا ایسے میں دو وپرید دھرووں کی پارٹیاں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے ساتھ مل کر چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا 1993 میں دونوں پارٹیوں نے چناؤ لڑے اور دربھاگشے کسی کو پورن بہومت نہیں مل سکا چار دسمبر 1993 میں بسپا اور سپا نے گڑ بندھن سے سرکار بنائی اور مولایان سنگھ یادوں کو مکھے منتری چناؤ گیا دھیرے دھیرے آپسی من مٹاؤ دونوں پارٹیوں کا بڑھتا رہا اور انت تحت دو جون 1995 کو مایابتی نے گڑ بندھن سے باہر جانے کا فیصلہ کیا دو جون 1995 کو لخناؤ کے راج کی گست ہاؤس میں مایابتی اپنے کچھ دھائکوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی وہیں پر سماجوادی پارٹی کے کچھ باہو بلی نیتا پہنچے اور مایابتی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی اس گھٹنا کے بعد 3 جون 1995 کو ایک ایسا اتحاسک دن آیا جب دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کی مکھے منتری مایابتی نیوٹ کی گئی تک کالین راجیپال موتیلال بورا نے مایابتی کو مکھے منتری نیوٹ کیا اور بعد میں بی جی پی کے سمرتن سے انہوں نے سرکار بنائی اس کیس پر نیڑا ایک فیصلہ آ سکتا ہے آنے والے فیصلے کو لے کر سپا سرکار میں حلچل مچی ہوئی ہے آنے والا فیصلہ اگلے سال یو پی میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤ کے نتیجوں کو پربھاویت کرنے کی شمطہ رکھتا ہے آپ کو بتا دیں کہ قریب 23 سال پرانے لکھنو کے بہوچرچت گیس تھاؤس کانڈ میں مایوٹی نے سپا نیتاؤں پر جان لیوا حملہ کرنے کا کیس درج کر آیا تھا یو پی کی راجنیتی میں دو جون انیس سو پچانوے سے پہلے شاید ہی ایسا سیاسی بھوچال کبھی سامنے آیا ہو دو جون انیس سو پچانوے کو اتر پردیش کی راجنیتی میں جو ہوا وہ شاید ہی کہیں ہوا ہوگا مایوٹی اس دن کو زندگی پر نہیں بھول سکتی اس دن کو پردیش کی راجنیتی کا کالا دن کہیں تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا اس کانڈ نے پوری راجنیتی کو ہلا کر رکھ دیا جس کی سنوائی اب سپریم کورٹ میں ہونی ہے گیسٹ ہاؤس کانڈ کا کئی کتابوں میں ذکر ہے مایوٹی کے جیون پر آدھاریت عجبوس کی کتاب بہنجی کے پیج نمبر 104 اور 105 میں اس گھٹنا کا ذکر وستار سے کیا گیا ہے بی ایس پی سپریموں پر لکھی گئی کتاب بہنجی کے مطابق سپا کاریکرتاؤں کی بھیڑ سبق سکھانے کے نام پر جلیت نیتا کی آبرو پر حملہ کرنے پر آمادہ تھی گیسٹ ہاؤس کانڈ کو لے کر تمام باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن سچ آج تک سامنے نہیں آیا کہ دو جون 1995 کو لکھنو کے راجیہ دیتی گرہ میں آخر ہوا کیا تھا مائیواتی کے جیون پر آدھاریت عجبوس کی کتاب بہنجی میں گیسٹ ہاؤس میں اس دن گھٹی گھٹنا کو سمجھا جا سکتا ہے 1993 میں ہوئے چناؤں میں سپا اور بسپا کے بیچ دوبارہ شاید کبھی نہ ہونے والا گھٹ بندن ہوا تھا چناؤں میں اس گھٹ بندن کی جیت ہوئی اور مولائم سنگھ یاد اوپردیش کے مکھیا بنے لیکن آپسی منموٹاو کے چلتے دو جون 1995 کو سپا نے سرکار سے کنارہ کر لیا اور سمرتھنواپسی کی گھوشنا کر دی اس وجہ سے مولائم سنگھ کی سرکار الکمت میں آگئی سرکار کو بچانے کے لیے جوڑ گھٹاو کیے جانے لگے کہا جاتا ہے کہ ایسے میں انت میں جب بات نہیں بنی تو ناراض سپا کے کارکرتا اور ویدھائک لکھنو کے میرہ بھائی مارگ کی اسٹریٹ گیس تھاؤس پہنچے جہاں مائیواتی کمرہ نمبر ایک میں ٹھہری ہوئی تھی اس کے بعد جو ہوا وہ یوپی کی راجنیتی کے اتحاس میں پندوں پر درج ہو گیا گیس تھاؤس کانڈ کو بھارت کی راجنیتی کے